ارحان جب واپس دیوان خانے میں آیا تو اس کا مامو برحان الدین اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا میرے قیال میں تمہارے دوست کمال الدین اور قاسم ہوں گے ارحان اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور بولا آپ کا اندازہ درست ہے مامو وہ کمال الدین اور قاسم خان ہی تھے برحان الدین پوچھنے لگا کیا کوئی آہوں خبر لے کر آئے تھے جواب میں اور خان بولا ہاں وہ اہم خبر ہی لے کر آئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے اس اطرار شہر کا حاکم غائر خان اور سلطان علاو دین خوارزم شاہ کا مامو سلطنت خوارزم شاہ کے سردار اور لشکر میں سالار کسی احسیت رکھنے والے قلطق خان کے ساتھ مل کر جلال الدین کے بجائے ازلاق سلطان کو سلطنت کا ولی احد بنانے کی سازش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ غائر خان اور قلطق خان نے مل کر اس سلطان علاو دین خوارزم شاہ کی والدہ ترکان خاتون کو بھی اپنے ذات ملا لیا ہے ترکان خاتون بھی ازلاق سلطان کو ولی احد بنانے پر رضا مند ہو گئی ہے اس لیے کہ ازلاق کی ماں کا تعلق بھی کچھاک قبیلے سے ہے جبکہ ترکان خاتون بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اسی تعلق کی بنا پر علاو دین خوارزم شاہ سے اس سلسلے میں بات چیت کریں گے اور جلال الدین کے بجائے ازلاق سلطان کو ولی احد بنانے کی کوشش کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد اور خان تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر وہ اپنے مامو برحان الدین کو مہاتب کر کے کہنے لگا مامو میرا خیال ہے کہ میں تیان کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد وہاں سے سیدھا خوارزم کی طرف نکل جاؤں اور اس سلسلے میں جلال الدین سے بات کروں ہو سکتا ہے اسے ان سارے حالات اور سازش کی خبر نہ ہو اسے پورے حالات سے آگاہ کروں گا اور ممکن ہے کہ وہ قبل از وقت اطلاع ملنے پر اس اٹھنے والی سازش پر کابو پانے میں کامیاب ہو جائے برحان الدین بولا اورحان میرے بیٹے تمہاری تجویز درست ہے میرے خیال میں تم تیان کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھے خوارزم کی طرف نکل جانا اس سلسلے میں جلال الدین سے بات کرنا مجھے امید ہے کہ اگر اسے بروقت اطلاع کر دی گئی تو وہ اس سازش پر کابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا اس موقع پر برحان الدین شاید کچھ کہتا تیان بولی اور اور خان کو محاتب کر کے پوچھنے لگی اورحان میرے موسن اس موقع پر تم اگر محسوس نہ کرو تو میں بھی تم سے کچھ پوچھوں جہاں میں اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہاں پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو تیان نے کہا راستے میں اسماعیلیوں کے حالات سناتے ہوئے تم نے مجھے بتایا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک قسم کے لوگ ہیں اور مسلم اور غیر مسلم کا قتل کرنے میں کوئی تمیز نہیں رکھتے پھر تم نے ان اسماعیلیوں کو دوست کیسے بنا رکھا ہے اور خان نے جواب میں ایک ہلکا سا کہکا لگایا پھر وہ بولا تمہارا سوال بڑا درست ہے تیان یہ جو دو اسماعیلی جن کے نام میرے مامو نے کمال الدین اور قاسم خان بتائے ہیں یہ بے شک اسماعیلی ہے اور اسماعیلیوں کے امام شیخ جلال الدین کے بہترین جاسوس اور فدائی خیال کیے جاتے ہیں فدائیل میں یہ سب سے عالی درجے رکھتے ہیں اور ان دنوں ان کے ذمہ صرف جلال الدین کے حق میں اطراف اور اکناف کے حکمرانوں کے حلاف جاسوسی کرنا ہے یہ میرے دوست کچھ اس طرح ملے کہ ایک موقع پر ان دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی کچھ لوگ ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور ان دونوں کے قتل کے درپے تھے لیکن میں آڑے آ گیا اور ان دونوں کی جان بچائی بس تب سے یہ میرے ممنون ہے مجھے اپنا موسن خیال کرتے ہیں اور ہر وہ خبر جس میں میری بہتری ہو مجھے پہنچاتے ہیں اور ہر وہ اقدام جس میں میرے نقصان کا خطرہ ہو اسے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیتے ہیں اور خان کا یہ جواب سن کر تیال مطمئن اور پرسکل ہو گئی تھی تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہی پھر دوبارہ پوچھنے لگی اور یہ جو آپ لوگ جلال الدین اور اس کے بھائی ازلاق سلطان سے مطلق ولی اہد کی سازش کیے جانے کی گفتگو کر رہے ہیں کیا اس سے مطلق بھی میرے لیے آپ لوگ کچھ روشنی ڈالیں گے اس پر اور خان بولا تیال تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ ہمارے سلطان علاودین خوارزمشاہ کے پانچ بیٹے ہیں سب سے بڑے بیٹے کا نام جلال الدین ہے یہ اندہائی قابل بڑا لائق جرطمند دلیر اور شجاہ ہے اس کے علاوہ دیگر چار بیٹوں کے نام ازلاق سلطان آگ سلطان غیاس الدین اور رکن الدین ہے انصاف سے دیکھا جائے تو ولی اہد جلال الدین کو ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ قابلیت اور دانشمندی کی بنا پر بھی ولی اہد ہونے کا حق دار ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے بھی اسی کو ولی اہد بنانا چاہیے لیکن کچھ سردار جن میں اس اترار شہر کا حاکم غائر خان بھی شامل ہے جو سلطان علاودین کا مامو اور ترکان خاتون کا بھائی ہے وہ سلطان علاودین کی مامو ترکان خاتون کے ساتھ مل کر جلال الدین کے بجائے ازلاق سلطان کو ولی اہد بنانے کی سازش کر رہے ہیں اس لیے کہ ازلاق سلطان کی مامو کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے جس قبیلے سے سلطان علاودین کی مامو ترکان خاتون کا تعلق ہے بس میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھا خوارزم جاؤں گا اور جلال الدین کو اس سازش سے آگاہ کروں گا اور خان جب خوابوش ہوا تو حرما تیز نگاہوں سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میرے بھائی تم میری بہن تیان کو ایک بات جان بوجھ کا شاید نہیں بتا رہے اس پر تیان چونک کر حرما کی طرف دیکھنے لگی پھر بولی وہ کونسی بات ہے میری بہن حرما چہتے ہوئے بولی وہ یہ کہ سلطان علاو دین خوارزم شاہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام خان سلطان ہے سلطان کی بیٹیوں میں جلال الدین کی طرح وہ سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ دانش مند اور سب سے زیادہ اکل مند اور ذہین ہے اس کی بنگنی میرے بھائی اور خان سے ہو چکی ہے اسی بنا پر میرا بھائی اور خان خوارزم میں اٹھنے والی اس سازشتے متعلق زیادہ فکر مند ہے اس لیے کہ شہزادی خان سلطان اور جلال الدین دونوں ہی بہن بھائی ایک طبیعت اور ایک ہی مزاج کے مالک ہیں اس پر تیان نے شکووں بھری آواز میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور خان اس وقت تم نے مجھے اپنے گریلو حالات سے متعلق تفصیل بتائی تھی اس وقت تم نے شہزادی خان سلطان کا تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا حالانکہ میں نے تمہیں اپنے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے بتا دیا تھا کہ میری منگنی چنگیز خان کے بہترین سالار نویان کے بھائی اونان سے ہو چکی ہے تمہیں بھی مجھے تفصیل کے ساتھ شہزادی خان سلطان کے متعلق بتانا چاہیے تھا اس میں جھبانے کی کا ضرورت ہے اور خان بولا یہ کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں تھی اسی بنا پر میں نے تم سے کوئی ذکر نہیں کیا بہرحال شہزادی خان سلطان سے میری نسبت تے ہے اور یہ نسبت خود سلطان علاؤدین خوارزم شاہ نے تے کی ہے اس لیے کہ وہ خود اور ان کا بڑا بیٹا جلالدین مجھے پسند کرتے ہیں اور خان جب خاموش ہوا تو براردین حرما کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا حرما بیٹی تم اٹھ کر کھانا دیار کرو دیکھو ہندیرہ ہو چکا ہے بھائیوں کو بھوک لگی ہوگی اس پر حرما فوراں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تیان بھی کھڑی ہو گئی اور حرما کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میں بھی دوبارے ساتھ چلتی ہوں حرما اس پر عزمان ہو گئی لہٰذا حرما اور تیان دونوں دیوان خانے سے نکل کر مطمق کی طرف چلی گئی جبکہ اور خان بھراندین قبیل خان اور تغنل خان وہی بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے تھے دو روز بعد جب برفباری تھم گئی تو اور خان تیان کو لے کر اس کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا اور خان اور تیان ایک روز کوہستان آلائی اور کوہستان تھانشیان کے درمیان تگان نام کی ایک بستی میں داخل ہوئے تیان کے پیچھے پیچھے اور خان ایک حویلی میں داخل ہوا دونوں آگے پیچھے اپنے گھوڑوں کی باغیں پکڑے ہوئے جس حویلی میں داخل ہوئے تھے اس کا دروازہ پہلے ہی کھلا تھا جو ہی دونوں اس حویلی میں سہن کے قریب آئے ایک کمرے سے ایک بوڑا نکلا اس بوڑے نے جب تیان کو دیکھا تو وہ شور کرنے لگا بلداغ میرے بیٹے بھاگ کر آؤ دیکھو تو کون آیا ہے اس بوڑے کے اس طرح پکارنے پر ایک نوجوان اس کے پیچھے پیچھے ایک بارے شخص بھی بھاگتے ہوئے سہن میں آگئے تھے تیان یکنم اپنے گھوڑے کی پیٹ سے اتری پھر وہ بھاگ کر پکارنے والے بھوڑے سے بغلگیر ہو گئی اور خان سہن میں ایک جگہ رک گیا تھا حویلی کے اندرونی حصے سے نکلنے والے تینوں اشخاص کو لے کر تیان اور خان کے قریب آئی پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی اور خان یہ جن سے میں گلے لگ کر ملی ہوں یہ میرے نانا بلکوت ہے یہ نوجوان جو تم میرے ساتھ دیکھ رہے ہو میرا بڑا بھائی بلداک ہے اور یہ جو بارے شخص ہے یہ میرے نانا کے استاد نظام الدین ہے وہ مسلم رانوہ جن کے ہاتھوں میرے نانا نے اسلام قبول کیا پھر تیان بلکوت بلداک اور نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی یہ آپ کے سامنے کھڑا ایک مسلم نوجوان ہے اس کا نام اور خان ہے اس نے میری جان اور عزت بچائی ہے جواب میں بلکوت نظام الدین اور بلداک نے آگے بڑھ کر بڑی خوشمزاجی سے اور خان کے ساتھ مسافہ کیا پھر تیان کا نانا بلکوت تیان کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا بیٹی ہم لوگ گزشتہ کئی دن سے فکر مند ہو رہے تھے تو کہاں چلی گئی تھی جواب میں تیان کہنے لگی نانا آئیں پہلے دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں پھر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتی ہوں کہ مجھ پر کیا گزری بلداک پہلے حرکت میں آیا اس نے دولوں گھوڑوں کو لے کر استبل میں باندھیا سب دیوان خانے میں بیٹھ گئے تھے اس کے بعد تیان نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی بستی کے باہر سے اسماعیلیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے اسے ان کے قلعہ الموت کی طرف لے جانے راستے میں اور خان کے مدد کرنے اور پھر اپنے گھر لے جانے تک سارے حالات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے اس موقع پر تیان کے بھائی بلداک نے سرہانے کے انداز میں اور خان کی طرف دیکھا اور وہ کچھ کہنا بھی چاہتا تھا اس سے پہلے ہی اس کا نانا بلکوت بول پڑا اور اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا اور خان ہمارے محسن ہمارے مہربان ہم جس قدر تمہارا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ تم نے ہماری بیٹی کی عزت اور عبرو بچائی ہے میں تیرے جیسے مسلم نوجوان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تُو میری بیٹی کی چان اور عزت بچا کر اپنے گھر لے گیا اور اسے بہفاظت ہم تک پہنچایا یہاں تک کہنے کے بعد بلکوت جب خاموش ہوا تو اس بار تیان کا بھائی بلداک بولا دیکھ ہمارے محربان ہمارے محسن میں اور میرا نانا تیان کے لیے بڑے پہشان اور فکر مند تھے تم نے میری بہن کی مدد کر کے ہم پر ایسا احسان کیا ہے جیسے ہم اتار نہیں سکتے میں ایک بار پھر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تُو میری بہن کے کام آیا اس موقع پر اور خان اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ بلکوت اور بلداک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تیان کی عزت اور عبرو اور اس کی جان کی حفاظت کرنا میں نے اپنا فرض سمجھ کر کیا آپ لوگوں کو اس سلسلے میں میرا مزید شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے میں رخصت ہوں گا یہ سن کر تیان کا نانا بلکوت اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا نہیں بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم اتنی جلدی اینبیوں کی طرح اس گھر سے کیسے اور کیوں کا رخصت ہو سکتے ہو اور خان بولا راستے میں میرے اور تیان کے درمیان یہ تیپ آیا تھا کہ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا وہ نے بھی میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ زیادہ رکنے پر اسرار نہیں کرے گی وہ جانتی ہے کہ میرا ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچھ کرنا اور واپس جانا انتہائی ضروری اور آہم ہے اس پر بھوڑے بلکوت نے اجتجاجی نگاہوں سے اپنی نواسی تیان کی طرف دیکھا جواب میں تیان بولی نانا اور خان ٹھیک کہتا ہے معاملہ ہی اس کے ساتھ کچھ ایسا پیش آ رہا ہے کہ اسے یہاں سے اجلد میں روانہ ہونا پڑ رہا ہے انتہائی اہم کام کی ادائیگی کے لیے خوارزم شہر کی طرف جانا ہے نانا آپ اسے زور دے کر نہ روکیں جس کام کے لیے اس نے جانا ہے اس میں اس کی ہی نہیں اور بہت سے لوگوں کی بہتری ہے یہ سن کر بلکوت ہار ماننے کے انداز میں بولا تیان میری بیٹی اگر تو کہتی ہے تو میں اسے روکنے پر اسرار نہیں کروں گا اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ اس کا یہاں سے جانا انتہائی ضروری ہے تو پھر میں اس کی راہ نہیں روکوں گا بلکوت کا جواب سن کر اور خان اور تیان دونوں خوش ہو گئے پھر تیان اپنی جگہ سے اٹھی اور اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی اور خان یہاں سے رخصت ہوتے وقت مجھ سے ایک وعدہ کرو ہو سکتا ہے ان قریب میری شادی ہو شاید ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی اکٹھی ہو لہذا جب ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ہوگی تو میں ایک قاسد کو تمہاری طرف روانہ کروں گی وعدہ کرو کہ تم اپنے سارے علیہانہ کو ساتھ لے کر میری اور میرے بھائی کی شادی میں شرکت ضرور کرو گے اور خان بولا تیان جب وہ وقت آئے گا تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا لیکن اس وقت مجھے آپ لوگوں سے اجازت چاہیے یہ کہہ کر وہ اٹھڑا ہوا بلداغ بھی فوراً حرکت میں آیا اور دونوں گھوڑوں کو وہ استبل سے کھول لیا اس موقع بار اور خان بلداغ کو مخاطب کر کے بولا بلداغ یہ تم دوسرا گھوڑا کیوں لے آئے ہو بلداغ بولا یقیناً یہ گھوڑا آپ لوگوں نے ہی تیان کو مہیا کیا ہوگا لہذا یہ آپ کی ملکیت ہے اسے آپ کو واپس لے جانا چاہیے اور خان یہ سن کر گہرے تمسم میں کہنے لگا بلداغ جس وقت ایان میری حویلی سے رخصت ہو رہی تھی اس وقت میرے مامو جن کا نام بھران الدین ہے اسے اپنے استبل میں لے گئے تھے اور اس سے کہا تھا کہ بیٹی یہاں سے جو گھوڑا تم پسند کرتی ہو لے لو اس نے میرے ذاتی گھوڑوں میں سے ایک سفید رنگ کا گھوڑا پسند کیا یہ میرا صدایا ہوا گھوڑا ہے پہلے میرے پاس ایک سفید اور ایک سرخ اب میرے پاس تین گھوڑے ہیں تیسرا یہ جو اس وقت تمہارے سامنے سیاہ رنگ کا کھڑا ہے یہی گھوڑا تھا جو میرے اطرار شہر کے نواہی کوہستانی سلسلے سے پکڑا تھا اب یہ سفید رنگ کا گھوڑا تیان ہی کے پاس رہے گا کیونکہ اس گھوڑے کو میرے مامو نے تیان کو توفے میں دے دیا تھا اس کے ساتھ ہی اور خان نے آگے بڑھ کر سیاہ رنگ کے اس جنگلی گھوڑے کی باغ پکڑ لی اس کے بعد اس نے باری باری بلکود بلدہک اور نظام الدین سے مسافہ کیا اور ایک الوداہی سی لگا اس نے تیان پڑھ ڈالی گھوڑے کو لے کر وہ ہویلی سے نکلا اس پر سوار ہو کر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا ایک روز صبح ہی صبح اور خان خوارزم شہر کے کسر شاہی کے سامنے نبودار ہوا اچانک کسر شاہی کا ایک غلام کسر کے صدر دروازے کی طرف سے بھاگتا ہوا اور خان کے پاس آیا اور خان کو اس نے بڑی ارادت مندی سے سلام کیا پھر اس کے گھوڑے کی باغ پکڑتے ہوئے کہنے لگا محترم اب کب اور کس وقت خوارزم شہر میں داخل ہوئے اور خان اپنے گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہوا اور غلام سے مسافہ کرتے ہوئے کہنے لگا میں ابھی ابھی آیا ہوں اور ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں شہزادہ جلال الدین سے ملنا چاہتا ہوں اس پر وہ غلام بولا میں آپ کے گھوڑے کو استبل میں بانتا ہوں پھر آپ کو شاہی میمال خانے میں بٹھا کر جلال الدین کو آپ کے آنے کی اطلاع کرتا ہوں اور خان چپ چپ اس غلام کے پیچھے ہو لیا اس غلام نے اور خان کے گھوڑے کو استبل میں بانت دیا اور خان کو اس نے شاہی میمال خانے میں بٹھایا اور خود وہاں سے نکل گیا جس کمرے میں اور خان بیٹھا تھا تھوڑی ہی دیر بعد اس کمرے میں اور خان کی منصوبہ اور خوارزم کی شہزادی خان سلطان داخل ہوئی جس کمرے میں اور خان بیٹھا ہوا تھا اس کمرے کے دروازے پر رک گئی اور اور خان کو دیکھنے لگی اس کی پیٹ اس لمحے دروازے کی طرف تھی شہزادی خان سلطان تھوڑی دیر تک دروازے کے پاس کھڑی رہی اور بڑی مہویت میں اور خان کو دیکھتی رہی اس کے لمحے دروازے کی طرف تھی اپنی کامت میں وہ خرمہ کے شیری شجر جیسی دراز قد تھی شہزادی تھوڑی دیر تک اس کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر اور خان کو دیکھتی رہی پھر اپنی مترنم اور شیری آواز میں بولتے ہوئے کہا کیا میں اندر آ سکتی ہوں خان سلطان کی آواز سنتے ہی اور خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا چونک کر اس نے خان سلطان کی طرف دیکھا اور اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر گہری مسکراہت بکھر گئی پھر اس نے محبت بری آواز میں کہا خان سلطان تمہیں اس کمرے میں مجھ سے اجازت لے کر آنے کی ضرورت نہیں خان سلطان مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور اور خان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی اس کے بعد خان سلطان اور خان کو محاطب کر کے پوچھنے لگی اور خان اب کب خوارزم شہر میں داخل ہوئے اور خان بولا میں ابھی ابھی آیا ہوں لیکن تمہیں میرے آنے کی خبر کیسے ہوئی یہ زنکار خان سلطان مسکراتے ہوئے کہنے لگی آپ خوارزم شہر یا کسر شاہی میں داخل ہو اور مجھے خبر نہ ہو کہ آپ آئے ہیں جس غلام نے آپ کا گھوڑا استبل میں باندھا اور آپ کو اس کمرے میں بٹھایا اسی نے مجھے اطلاع کی تھی کہ آپ کسر شاہی میں داخل ہوئے ہیں اور آہی جلال الدین سے کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں لہٰذا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ سے ملنے کے لیے اس طرف آگئی شہزادی خان سلطان کی اس کسی تگو کے جواب میں اور خان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شہزادہ جلال الدین کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہی اور خان اپنی جگہ سے اٹھا بڑی تیزی سے آگے بڑھا اتنی دیر تک جلال الدین نے بھی اپنے بازو پھیلا دیئے تھے اور خان بھاگ کر جلال الدین سے لپٹ گیا دونوں الہدہ ہوئے پھر دونوں ہی شہزادی خان سلطان کے سامنے بیٹھ گئے اس کے بعد شہزادہ جلال الدین اور خان کو مخاطب کر کے بولا اور خان جو غلام مجھے بلانے گیا تھا اس نے مجھے اطلاع کی تھی کہ تم کسی انتہائی اہم کام کے موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہو اور خان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا جلال الدین میرے بھائی میں بھاکی ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ سردار کلتق خان اطرار کے حاکم غائر خان کے ساتھ مل کر آپ کے بجائے آپ کے بھائی ازلاق سلطان کو ولیہد بنانے کی سازش کر رہا ہے اور اس سازش میں آپ کے والد محترم کی والدہ محترمہ ترکان خاتون بھی شامل ہیں میں آپ سے بس یہی کہنے آیا ہوں کہ سازش سے آگاہ رہے اور سازشیوں کو ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہونے دے اور خان کے اس انکشاف پر جلال الدین تھوڑی دیر تک اپنی گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا پھر وہ اپنے لموں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا اور خان میرے عزیز تمہارے اس طرح فکر مندی سے آنے اور یہ اطلاع دینے پر میں تمہارا بہت شکر گزار اور ممنون ہوں لیکن اس سازش کی مجھے پہلے سے اطلاع ہے اور یوں جانو کہ یہ سازش اب مکمل ہو چکی ہے اس بار اور خان بڑی فکر مندی سے جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مکمل ہو جانے سے جلال الدین تمہارا کیا مطلب ہے جلال الدین نے کہا مطلب یہ کہ میرے والد محترم سلطان علاودین نے میرے وجہے میرے ستیلے بھائی ازلاک سلطان کو ولیہ حد بکرر کر دیا ہے اور خان نے اتجاجی لہجے میں کہا اور آپ نے ایسا آسانی سے ہو جانے دیا جلال الدین دیوے لہجے میں کہنے لگا اور حان میں ان بیٹوں میں سے نہیں ہوں جو ماں باپ کے حلاب بغاوت کر دیتے ہیں میں ان بیٹوں میں سے نہیں ہوں جو تخت و تاج کی ہاتھر اپنے والد یا بھائیوں سے ٹکرا جاتے ہیں گو میں جانتا ہوں کہ یہ میرے حلاف ایک سازش ہے اور اس سازش میں میری دادی ترکان خاتون کے علاوہ سردار کلتق خان اور میرے والد سلطان علاودین کا مامو اترار شہر کا حاکم غائر خان شامل ہے لیکن پھر بھی اپنے والد کے احترام میں اور خان میں اپنی زبان بند رکھوں گا میں نے اہد کر رکھا ہے کہ جس طرح میں اپنے والد اور اپنی دادی کے احترام اس حادثے سے پہلے کیا کرتا تھا ویسا ہی احترام اور ویسی ہی عزت میں ازلاق سلطان کے ولی اہد مقرر کیے جانے کے بعد بھی کروں گا اور خان میں ولی اہدی حاصل کرنے کی حاطر اپنے باپ کے حلاب بغاوت نہیں کر سکتا اپنے بھائیوں کے حلاب جنگ کی طرح نہیں ڈھال سکتا جلال الدین کے اس جواب پر اور خان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر وہ بڑی رغمت بڑے لگاؤ سے جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہلے لگا جلال الدین میرے بھائی تم واقعی بڑے عظیم ہو تم واقعی سلطان علاودین کے سب سے عالی بہترین اور سب سے دانشوار بیٹے کے لائے جانے کے حق دار ہو میرے خیال میں جبکہ یہ سازش مکمل ہو چکی ہے تو میں ابھی یہاں سے رخصت ہونا پسند کروں گا اور خان کے اس ویسلے پر جلال الدین کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہت نبودار ہوئی اور وہ کہلے لگا نہیں اور خان یہ کیسے ہو سکتا ہے تم اس محل میں کوئی اجنبی نہیں ہو تم میری بہن سلطان خان کے منصوب ہو جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اس سے بوچھو کیا یہ تمہیں ابھی اور اسی وقت رخصت ہونے دے گی اور خان نے غور سے خان سلطان کی طرف دیکھا اس موقع پر خان سلطان کے باریک سرک لموں پر دھیمی دھیمی سی مسکراہت نبودار ہوئی پھر اس نے نفی میں سر ہلا دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اور خان کو رخصت ہونے کی اجازت نہیں دے گی یہ دیکھ کر جلال الدین مسکراتے ہوئے بولا توہارا کیا حیال ہے اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا اب تو مجھے رکنا ہی پڑے گا جلال الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تم دولوں یہاں بیٹھ کر باتیں کرو میں تمہارے قیام اور کھانے کا انتظام کرتا ہوں یہ کہہ کر جلال الدین وہاں سے چلا گیا اور خان اور خان سلطان دولوں ایک ساتھ بیٹھ کر باہم گفتگو کرنے لگے تھے دو روز تا خوارزم میں اور خان نے قیام کیا اور تیسرے روز وہ وہاں سے اترار شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا سہرہ گوبی میں چنگیز خان اپنے محل لما خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چاروں بیٹے جوچی چوگتائی اوگتائی اور تولائی وہ سب بھی بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر تک اسی خیمے میں چنگیز خان کے بہترین جنرل سبدائی خان نویان اور چارمغان داخل ہوئے چنگیز خان کے سامنے اس کے بیٹوں کے روبرو بیٹھ گئے ان تینوں سالاروں کے آنے کے بعد اور بہت سے سالار بھی خیمے میں داخل ہوئے اور دائیں بائیں لگی نشستوں پر بیٹھ گئے جب سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تب چنگیز خان بولا اور اپنے ان سارے سالاروں اور بیٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا سنو میرے سالاروں اور میرے بیٹوں نیلا جاودانی آسمان گواہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کو آج ایک انتہائی اہم مسئلہ حل کرنے کے لیے طلب کیا ہے تم لوگ جانتے ہو کہ ماضی قریب میں بغداد کے خلیفہ کے علاوہ اور بہت سے حکمرانوں کے قاسد میرے پاس آتے رہے ہیں اور مجھے اس بات کی اطلاع دیتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سلطان علاو دیل خوارز مشاہ نے بڑی قوت بڑی طاقت اور آلہ پائے کی اسکری فوقیت حاصل کر لی ہے انہوں نے مجھے یہ بھی تنبیغ دی تھی کہ آز پاس کے سارے علاقوں اور ریاستوں کو اپنا زہر اور مغلوب کرنے کے بعد یہ خوارز مشاہ کسی نہ کسی روز منگولوں پر حملہ آور ہوگا لہٰذا منگولوں کو چاہیے کہ پہلے ہی علاو دین خوارز مشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کی طاقت اور قوت توڑ بھوڑ کر رکھ دے لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کیا کسی بھی قاسد کی ترغیب کو زہر غور نہیں لیا اب مزید قاسد بغداد کے خلیفہ کی طرف سے گزشتہ دن میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے پھر یہ ترغیب دی ہے کہ علاو دین خوارز مشاہ ایسی قوت حاصل کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت سرائے گوبی کا رکھ کر کے ہماری تباہی کا باعث بن سکتا ہے خلیفہ بغداد کے انقاسدوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ علاو دین خوارز مشاہ کی سلطنت کی شمالی سرحدیں ہماری جنوبی سرحدوں کے ساتھ آن ملی ہے اس کے علاوہ اب تک اس علاو دین خوارز مشاہ نے اپنی سلطنت کو بڑی تیزی سے پھیلایا ہے اپنے مرکزی شہر سے نکل کر اس علاو دین خوارز مشاہ نے تبریز اور تالکان کو زیر کیا ازکر اور سجستان کو مغلوب کیا پھر اس کی طاقت اور قوت ایسی پھیلی کہ اس نے مکران کرمان تک کی سرزمینوں کو رون ڈالا اس کے بعد ماورہ اور نہر کو اس نے فتح کر لیا اس کے بعد بھی یہ سلطان چین سے نہیں بیٹھا بلکہ یہ غزنی فیروز کو شاش فرغانہ اسمان اور کاشان شہروں پر حملہ آور ہوا ہر شہر کی اس نے اینڈ سے اینڈ بجائی اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا سنو میرے زی عزت سالارو خلیفہ بغداد کے کاسدوں نے مجھے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ سلطان علاو دین خوارز مشاہ کی شمالی سرحدیں چینی ترکستان تک اور جنوب میں سلطنت کلات تک پھیل چکی ہے بڑے بڑے اور تجارت کے مرکز شہر اس کی سلطنت میں شامل ہو چکے ہیں جو بھی کاسد میری طرف آتے ہیں وہ سلطان علاو دین کی بہادری اس کی جردمندی اس کی دلیری اور اس کے نڈر ہونے کی تعریف کرتے ہیں لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ ایسے دلیر اور جردمند سلطان کے ساتھ ٹکرایا جائے میں چاہتا ہوں کہ اس سے تجارتی لیندین کر کے اس کا قرب حاصل کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں کبھی ہمارے اور اس کے درمیان ٹکراو نہ ہو تجارت کی اتباد کرنے سے پہلے میں ایک وفد سلطان علاو دین خوارز مشاہ کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی خدمت میں کچھ تعائف بیجنا چاہتا ہوں تاکہ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے اس کا ردعمل دیکھ لیا جائے تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے چنگیز خان کے سالاروں اور اس کے بیٹوں نے چنگیز خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا لہٰذا یہ تیپ آیا کہ ایک خیرسگالی وفد سلطان علاو دین خوارز مشاہ کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ اس سے میل جول ہو اور دونوں سلطنتوں کے تعلقات بہتر بنا کر عامل و آشتی کو وراغ دیا جائے اسی فیصلے کے تحت چنگیز خان نے چند علاو دین خوارز مشاہ کی حدمت میں ایک خط دے کر روانہ کیے یہ علچی سلطان کی حدمت میں حاضر ہوئے چنگیز خان کا خط انہوں نے سلطان کو پیش کیا چنگیز خان نے سلطان کے نام خط میں لکھا میں نے اس قدر وسیع ممالک فتح کر لیے میرے زیر فرمان اس قدر جنگجو قبائل ہیں کیا مجھے دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کی آرزو اور تمنہ نہیں ہے اسی طرح تم بھی بہت سے ملکوں پر قابض اور متصرف ہو اور بڑے بادشاہ ہو مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں محبت اور دوستی کا عہد کریں تاکہ ہر ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن رہے اور صلح اور فلاخ خلائق میں اطمیلان کے ساتھ مصروف ہو جائے اس خط میں چنگیز خان نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں تم کو اپنے بیٹے کی طرح عزیز سمجھوں گا اس خط کو پڑھ کر سلطان خوارزم شاہ نے بظاہر چنگیز خان کے سفیروں کی بڑی خاطر مدارت کی اور دوستی کا اہدنامہ بھی لکھ دیا مگر خط کے اس آخری لفظ یعنی بیٹے والے فکرے کو اس نے ناپسند کیا اور اپنی تحقیر سمجھا تاہم دونوں مولکتوں میں اہدنامہ ہو گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا ملکتوں میں اہدنامہ ہو گیا